ان میں یوہ اور سٹوڈنٹس کا بہت امپورٹنٹ ڈائیمنشن ہے کیونکہ اس کا دو ریزن ہے اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ یوہوں کے سامنے پورا بھوشہ ہے دوسری بات ہے برطمان ویبستہ میں اس کو مرخ بنا کے ہی رکھا جائے گا اور یہ نیتا جو ہے سٹوڈنٹ کیمپس میں بھی آکھے ادا کدا سٹوڈنٹس کو بھڑکا کے ان کو بھی اپنے راجنطک مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں جی سر تو یہ بہت جروری ہے کہ اے دی ہم ان کو جو ہے سنکلپت کر کے ان کو ایک اچھے بھوشہ کے لیے تیار کریں جی سر کہ وہ جو ہے اپنے پروار کے لوگوں کو جوڑ کر اپنے سے لوگوں جوڑ کے جو گتی ہے وہ گتی آ جائے گی اور ایک ایسا بھارت مل پائے گا جس میں ہمارے انیس دھے جو ہے میں نے آپ سے شیر کیے ہیں سائد آپ کو پڑھنے کا سمیں ملا ہوگا تو وہ جو انیس دھے ہیں کہ پہلا ہے کہ گولاموں کے نیم قانون ہم کو بدلنا ہے دوسرا جو دھے ہے وہ ہے کہ جو بادساہی بیوستہ ہے جس میں اسے سمیدھان میں سے پروٹیکشن بھی دیا گیا ہے اور کوٹ کو بھی پرتبندت کیا گیا ہے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس بادساہی بیوستہ کے برد جو ہے کوٹ سگیان نہیں لے سکتی ہے ایسا سیکسن 197 CRPC میں ہے جو یہ کہتا ہے کہ سرکار کو کی سینکسن کے بینا کوٹ سگیان نہیں لے گی اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سیکڑوں کیسے جو ہے ان کے بھیسٹہ چار سے لے کے پہلے تو پکڑے نہیں جاتے ہیں جو پکڑے بھی جاتے ہیں اور جو لوجیکل ان تک پہنچنے کے باوجود بھی سرکار جو ہے یا تو اس میں انمتی نہیں دیتی ہے یا کئی بار تو انمتی منع کر دیتی ہے بے سرمی سے تو یہ جو دوسرا ہے جو یہ باسسا ہی بیوستہ ہے اسے اکاؤنٹیبل بنایا جائے اور یہ جانبوچ کے غلط نڑنے لیتی ہے جس کو یہ ڈیفنڈ نہیں کر پاتی ہے تو اسے کمپنسیسن دینے کے لیے باد کیا جائے جسے کی جنہیت کے نڑنے ترت گتی سے لیے جائیں تو یہ آپ کو کچھ ادکار دیئے گئے ہیں تو that is for the public welfare for public benefit it is not for جو ہے نا making you lord پھر تیسری بات جو بہت important ہے جو کی lord macaulay نے کہی تھی کہ میں نے پورے بھارت کو گھوما ہے اور مجھے کسی بھی کونے میں جریبی اور بھیکاری دیکھنے کو نہیں ملے یہ this is on record سترہ سو سی پیج کی ریپورٹ ہے جو کہ بیٹس پارلیمنٹ میں تین یا چار دن تک ڈسکس کی گئی تھی right جی سر تو اس میں یہ بات کہی ہے کہ I have traveled across the nook and corner of India and I did not find any poor or any beggar جی سر now this is very important تو اس ہماری سمردی کو مہکالے نے توڑنے کے لیے جو بیبستہ بنائی تھی وہ indian education act 1835 کا that act is still in book right تو ہمیں جو ہے وہ act کو revise کر کے we can make our education very progressive اور کم سے کم ہم جہاں 1835 کے label پہ تو پہلے تتکال پہنچے جاؤں ہم 18 مہا بدہاؤں میں پرکانڈ پندتہ ہم کو پرابت تھی پرکانڈ ودوتتہ ہم کو پرابت تھی ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے پھر سوال آتا ہے کہ اپراد مکت بھارت سائیبر کرائم مکت بھارت and then کہنا چاہیے کہ expenditure free چناؤں بے بستہ یہ چناؤں میں expenditure ہونا ہی ہماری بڑی سمشیہ کا قارن ہے تو this is this is a very powerful system جہاں پہ ہم جو ہے جتنے بھی چناؤں سے سمدھت سمشیہ ہیں ان کو ہم overcome کر سکتے ہیں اور جہاں پر کی چناؤں کے دوران خرج کرنا ایک سنگے افراد ہوگا it will be to that extreme right جانتے ہیں سر کہ ایدھر ایک چناؤں آیوکت نے ایک notice نکالا ہے اس بار جو جو یہ جو پارست کا election ہو رہا ہے ڈلی میں اس نے ایک چیز نکالا ہے کہ آپ نے بجلی فری کر دیا پانی فری کر دیا لیڈیز کو بسوں میں فری کر دیا کچھا فری اور باقی کیا کیا فری کر کے رکھے ہوئے تو آپ جو یہ فری کرتے ہیں فری کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنا ریبنیو ہے اور فری کرنے کے لیے پیسے کہاں سے جھٹائیں گے اس کا پورا بیورن دیجئے very true very true بہت اچھا سٹیپ ہے اس کو فرم ٹو کہا ہے انہوں نے اور بہت اچھا سٹیپ ہے جس میں کہا گیا ہے یہ ریبنیو آپ کہاں سے لائیں گے کیا ٹیکسیشن لگائیں گے کیا کریں گے جانتے ہیں کیا ہوتا نہیں کہ یہ ارمین کے جیوال ہے مطلب یہاں بھی ڈلی میں بیوکوب بنا دیا سب کو اور وہاں پنجاب میں بھی بیوکوب بنا دیا اور ابھی اس میں گویدات میں بھی کوشس کی ہے نا ہاں 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 تو یہ آدمی جو جو ہے مطلب بیوکوب بنانے والا ہے آپ دیکھئے بتاتا ہوں میں یہ سب یہاں بجلی پانی سکھ چکھ چکھ بسوں میں لیڈیز کو فڑی مارسل فڑی یہ سب فڑی کر کے رکھے ہوئے اس کے بعد کیا کیا ہوئے ہے کہ ایک بوتل پڑ ایک بوتل سراب فڑی ایک کارٹون باکس پڑ ایک کارٹون باکس فڑی پھر اس کے بعد کیا کیا کہ پیٹرول کا دام آج دلی میں اتنا زیادہ اس لیے ہے کہ دلی والے نے اپنے ٹیکس کو کم نہیں کیا اس لیے دلی میں پیٹرول کا دام پیٹرول ڈیجل کا فرس تین جی کا دام سا زیادہ ہوڑا ہے مطلب جو گیس کا استعمال کرتے اس کا زیادہ ہوڑا ہے بہت ساری کھامیاں سار اس کے لیے بہت مطلب منثن کرنے کی جو سمجھے نا تو یہ جو ہے پوچھنا چاہ رہا تھا یہ پرولم اتنی آسانی سے دور ہو سکتی ہے کیونکہ انگلہ جو اپنا سٹیپ ہے وہ ہے تک سری بہارت اور آرپور دولپنی 20 times revenue آئے گا اور اس کا سورس دوسرا ہوگا کریم خریف بہارت will be contributing for 10 percent 10 times more revenue than what government is getting and 10 times more revenue will come from the paper currency free بہارت because 2 percent کی transaction fees ہوگی so it will be having the 20 time more revenue سنجد سیاغ بھائی اور آپ سنجد سیاغ جی بھی نوڈا جائیں اور آپ مطب ادھر ہیں بھوپال میں ہم کل ایک میٹنگ کر رہے سر یہاں پر اپنے آسرم میں آپ آن لائن سر آ سکتے میٹنگ میں بلک جوڑ سے آئیں گے سر میں آپ کو لنک بھیجوں گا 11 یا 12 کے بیچ میٹنگ سٹارٹ بھی ہوگا میں آپ لنک بھیج دوں گا اور آپ کو جوڑ دوں گا سر میں نے سے یہ کہا تھا جو ہمارے سب سے اچھے ان کو ادھو دن لگتے ہیں اس کو وہ پہچان لیں سنجد سے کل میری بات دیتے ہیں دم مار بولے مار بیلے سوتا ہے میں دو ہی آدمی کے لیے اس طرح کا بات کرتا ہوں ایک آپ کے لیے ایک ہمارے دوست ہیں سیل تیس کمیشنر پتنا میں نیرنجن سنان نام ہے جو جو ہمارے پاس ایسا ایسا ٹیپکل ٹیپکل لیکھ لکھ بیشتے ہیں بولتا ہیں کہ سر اس پر ٹیپنی کی جی میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں نیرنجن وابو آپ کے لیکھوں کے اوپر ٹیپنی کر دے کوئی ضرورتی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اپنا کچھ نہ کچھ کومنٹ اپنا بیش دیتا ہوں سر آپ کا بیچار جو بھی منطب ہوتا ہے جو بھی ادھ بودن ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے سنجی جی کو یہ کہا تھا کہ ایک دو جو بھی کھانٹ لیں وہ پہلے وہاں پہ چلا دیں تو جب میں آؤں گا تو وہ پرسٹ ٹائم مجھے نہیں ہی سن رہے بات پوچھ پائے گا کیونکہ نہیں تو کیا ہوتا کہ اس کے دماغ میں ہی رہ جاتی ہیں اور جو آپ بات کہ رہے ہیں وہ آجمی کو دھراتل پہ کیسے آئیں گی کیا آئے گا کیسے ہوگا ہوگا کے نہیں ہوگا اور یہ اتنی آسانی سے ہوگا کیونکہ آپ کا جو پورا فریم بگ نہیں بلکل بلکل سر میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا سر کل تو آپ میں آن لائن جوڑوں گا آپ سر کب فری رہیں گے آپ کو میں ڈلی بلانا چاہ رہا ہوں سر آپ ٹیکر لیجے میں اس دیج کو آپ کے لئے ریزر کر لوں گا کوئی جو بھی آپ سوال جواب ہوگا آپ سر اس سیسن کو اٹین کر لیجے گا اور پھر مکل سنجے بھائی بھائی سے میں بات کیا تھا سنجے بھائی 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 سر ان کے پوروڑام کے بھی میں میں تو نہیں بول سکتا ہوں آپ اپنے ہی آسطر پر بھائی سب بھائی سر میں آپ سہولیت کے انشار سے سر دیر بتائی گا سر اس میں میں کم سے کم سو دو سو آدمی کو اکٹھا کر بھائی سر اور اسی دن اکٹھا کر سارے لوگوں کو crime فری جو ایپ اس سے جڑوا دیں گے بہت بڑی بہت بڑی آپ کا کام بہت ہم کو اچھا سماج میں پریورتن بہت ہو جائے گا اور سم سے بڑی بات ہے کہ اس گندگی کے لئے بکلپ نہیں ہوگا وہ گندگی اگز نہیں ہوگا بسیکلی تکنیلوجی سپورٹر تنگ تو یہ آدمی کی بیتگر منصہ پر آثرت نہیں رہے گا اور دھیرے دھیرے وہ اس کے سبحاؤ کا حصہ بن تکنیلوجی بلوٹ آلاؤ یو ٹو ڈو 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 ڈی جیسے آپ گھڑی بڑی کرو گے بینا تھانے جائے ریپورٹ ہو جائے جی آپ چالان ہو جائے گا آپ ادھکتم 45 دنوں میں جیل میں سڑھنے کے لئے پہنچ جائیں گے اور ہم میں سبھی لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ جیل میں کوئی نہیں سڑھنا چاہتا ہے تو وہ موڈیفکیشن تو ہو گئی ہوگا اور وہ سنسکار کا حصہ بھی بنتا جائے گا اور اچھے بہت بڑیان چیز کو ایڈاد کیا ہے اور اس سے لئے نا کی سماج میں سمول پریورتن ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو دوش لوگ ابھی ہمارے آئیکون بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کے انپل گوار بچے بھی منتری اور سیم بنتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی اور وہ ہی آنگے آکے بڑھ پائیں گے جس کیونکہ جب ایسپنڈیچر فری ہوگا تو جو بدوت لوگ ہیں بدوت کا ہی پریشن کر وہ ہی جیتے گا نا جی جی سر اس کے لیے option ہی وہ نہیں رہیں گے اور دوسری بات ہے کہ جو ابھی پرولم آرہی ہے گریبی کے کارن فری بھی کے کارن جب اپنے لوگوں کو پانچ سال میں سمرد کر رہے بھی ختم ہو جائے گی ہاں ہاں بسیکلی آپ کو گریب رہنے کا option نہیں رہے گا پوری ڈیجٹل کرنسی ہوگی تو کون کسی ستی میں آپ رہے رہا ہی ہم کو ملوم ہوگا تو ایڈوانس ٹیم ریچ آؤٹ ان بھائی آپ رہنے اس کو جسے آپ رہنے کا option نہیں ہوگا ایسے ہی بھکمری سے مرنے کا option نہیں ہوگا جو آپ نے چکا پائے تو آپ کی آنے سنتانے چکا لیکن مرنے کا موقع کسی کو نہیں دیا جائے سر کل میں لائن پر جوڑتا ہوں آج آپ کو رات میں ہی بتا دیں گ سر بلکل ٹھیک ہے بلکل 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 بلکل